اسلام علیکم آج میں سامر میں عریقہ پام کے بارے میں بات کروں گی گرمیاں ان کے لئے بہت مشکل کا ٹائم ہے ایکچلی اس پلانٹ کو انڈریکٹ سن لائٹ چاہی ہوتی ہے ان کے اوپر اگر ڈریکٹ دھوپ پڑتی ہے تو پلانٹ برن ہونا شروع جاتا ہے یہ دیکھے دکھا یہ کیونکہ یہاں ڈریکٹ دھوپ پڑھ رہی تھی تو اس کی رسوس کے سارے پکے جو ہیں وہ خراب ہو گیا میں نے اوپر گرین لائٹ گرین چادر نیک لگائی ہے تو اس سے یہ اب دھوپا یہاں آنا جو کم ہوئی ہے دوپہ کی دھوپ ان کو بہت خرا کرے صبح کی دھوپ پڑھے تو چلتا ہے اس نے یہ بہتر رہتا دو تین گھنٹے کیوں لیکن دوپہ کی پڑھے تو یہ سارا جو ہے اس کے قطعے قراب ہونا شروع ہو جاتے یا پھر اس کی ایسے کرو رہی نہیں ہو جاتا تو اس کی جگہ چینج کرنا کیونکہ اس کو کم دھوپ چاہیے ہوتی ہے زیادہ دوپ اس کو بڑھنے کرنا شروع کر دیتی ہے اس کو بہت زیادہ خراک کر دیتی ہے دیکھیں اب جس طرح میں اس کو چھاؤں میں رکھتا ہے کیونکہ اس کا گروہ کا اچھا ہے وہ اس کے پڑھے نکلنا شروع ہو گیا کتنے پیارے نگے niin کلنا شروع ہو گیا اس کو اب خواب کی ضرورت ہے سردیوں میں اس کو خواب کی ضرورت نہیں ہوتی گرینوں اس کو خواب کی ضرورت لتی ہے اس کو پندرہ دن بعد جو ہے گھوبر کی اور پتیوں کی خاد دیں جو پتیوں کے ہم بناتے ہیں خاد اس کو فٹلائزر میں بناتے ہو گئے اور اس کو پندرہ دن بعد پندرہ مہین میں کم از کم پندرہ سو بیس دن بعد اس کو نیم اور کی جو سپریے میں نے بتایا تھا وہ کریں اس سے اس کی شائنی گائی اور اس کو جو بیماری لگتیا وہ نہیں ہوگی اور اس میں پانی زیادہ اتنا دیں کہ آپ اس کو بھر دیں مرنے کے بعد اس کا نیچے پانی نکلنے کا جو صحیح ہونا چاہیے کیونکہ اس کو بھٹو ایک طفا پھر جب پانی یہ لے لے گا پھر دوبارہ بھرو کیونکہ یہ اتنا بڑا گملہ ہے اگر آپ ایک بار اس کو پانی دیں گے تو پھر وہ یہاں تک زیادہ سے زیادہ گلہ ہوگا نیچے وہ سکر رہ گے گا اس لئے آپ کو دو بات صبح کے ٹائم میں اس کو پانی بھر کے دیں اور باقی شام کو دیں اور اس میں خاد دالیں جس سے اس کو خاد کی بہت ضرورت ہے اس کی شائنی اور اس کی گروت ہے اور اس کے اچھی جو ہوگی مٹی اس کی کا کیا کا تیارک ہے مٹی میں اس کی گوبر کی خادم لائیں اور پتوں کی خادم لائیں تھا کہ اس کی جو ہے مٹی نرم ہو جاتا یہ نرم ہے مٹی سخت نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مٹی نرم ہوگی تو یہ اچھا ہوگا اور جب یہ دھوب میں تھا تو اس کی یہ حالت کی دیکھتے ہیں کیا اس کے پتے سوارے بھنے ہو جئے ہیں اب اس کی دیکھتے ہیں یہ پتے جو ہیں آپ نے نئے نکھلے ہیں تو اس کی شائنی بھی دیکھتے ہیں اس کی چمک دیکھتے ہیں اور اس کو ان پی کے کھاد ایک لٹر پانی میں ایک چمچ ملا کے اس کی سپری بھی کریں اور اس کو لگائیں تاکہ اس کی گروہ اچھی ہو سکتے ہیں اور اس کی شامی ہو سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ گیا ہے تو اس کو شیئر کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل کا وٹن دوائیں تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو مل سکیں نافیز موسیقی